اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی یہ کسی ریگستان کے منظر نہیں بلکہ یہ سی ویو کا ساحل کے ہے سی ویو کا ساحل اس وقت بالکل سنسان ہے دور دور تک آپ کو کوئی بندہ کوئی شخص گمتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ کراچی کے ساحل سے سمندر طفان کا جو خطرہ ہے وہ ابھی تک برقرار ہے بہت سے چینل بہت سے لوگ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا وہ چلا گیا لیکن اللہ کی قزت ہے کہ اس کے بارے میں آپ جو مرضی کہہ لیں جب کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اسی لئے احتیاطی بہت ضرور ہے احتیاط کریں دوسروں کو بھی احتیاط کرنے کا مشورہ دیں میں ایک بہت موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں شدید بارش ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کلفٹن اور ڈیفینس میں رہنے والوں کو بھی کنمنٹ بورڈ کی جانب سے بار بار وارننگ دی جاری ہے کہ وہ اس احتیاط کریں اور سمندر سے دور رہیں اور سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ جو روڈ چل رہی ہے اس کو بھی استعمال نہ کریں دوسری جانب سندھ حکومت نے جو ساحلی پٹی ہے اس پر جو ماہی گیروں کی بستی ہیں وہاں سے لوگوں کو شفٹ کر دیا ہے اسی طرح سندھ کے دوسرے جو شہر ہے مختلف وہاں پر بھی اسی طرح سندھ حکومت کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے بہت سی جگہ پہ رہنے والے لوگوں نے شفٹ ہونے سے انکار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں پر صدیوں سے رہتے ہیں وہ یہ سب چیزیں دیکھتے رہے ان کا خاندان ان کی فیملی یہی ہے وہ یہی رہیں گے لیکن دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر اس وقت کس طرح خطرناک پوزیشن میں اور جس کی وجہ سے جو ہے ساحل کو بھی ون فوٹی فور کے تحت بند کیا میڈیا کے علاوہ کسی بھی شخص کو ساحل پر جانے کی اجازت نہیں ان کو بھی صرف اس حد تک اجازت ہے کہ وہ اپنی کوریج کریں اور واپس آ جائیں آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو جو میکمہ موسمیات کے بھیجی ہیں سرفراز صاحب ان کا انٹریویو سنواؤں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں لیکن آپ سمندر کو دیکھ رہے ہیں اور میڈیا پر بھی آپ کو اس وقت بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اتیاد کریں اتیاد کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر میں تفاہن آنے کی وجہ سے کم سے کم یہ ہوا ہے کہ کراچی کے ساحل پر جو ہر وقت پانی جو ہے کالے رنگ کا ہوتا تھا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی نیلا ہو گیا ہے دیکھئے یہ کراچی کے جنوب میں موجود ہے چھے سو کلومیٹر نیچے سمندر میں اور تھٹھا سے اس کا فاصلہ پانچ سو اسی کلومیٹر ہے اور اس کا فیلال تک جو ٹریک رہا ہے پچھلے اٹھانیس گنٹوں سے وہ شمال کی طرف رہا ہے تو ابھی بھی جس پوائنٹ پر ہے وہاں سے شمال کی طرف ہی مزید آئے گیا سلائٹلی شمال مغرب بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ نارٹ نارٹ اس کا ڈسٹنس اپنا کورس رہے گا اور پھر کل کے بعد شمال مشرق کی جانب اس کا امکان ہے کہ ڈائیورٹ کرے گا شمال مشرق میں اگر جیسے کہ اس کا امکان ہے ادھر جاتے ہیں تو ہمارا جو تھٹھا کا سائلی علاقہ ہے کیٹی بندر اور جو انڈیا کا گزرات کو سیریہ کے قریب سے درمیان سے یہ تکرائے گا جو گزرے گا وہاں سے اثرات اس کے تین چار بڑے اثرات ہوتے ہیں بہت ہائی انٹینسٹی ونڈز چلتی ہیں تکھانی قسم کی ہوائیں خاص کا تھٹھٹھا ڈسٹرک بدین سجاول اور وہ تمام جو ڈسٹرک سنترپارک اور عمر کوٹ بیرپور خاص ان میں اسی سے سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے یا کچھ علاقوں میں ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھی ہوائیں چل سکتی ہیں تیز بارش ہوگی تین سے چار دن مسلسل سولہ جون یا سترہ جون تک یہ سلسلہ چلے گا گرم موسم ہے اسی کی وجہ سے سی بریز ایک طرح سے ٹریک ہوگی ہے اس کے اندر تو اب مشرک جنہوں مشرک سے واہیں چلیں گی آج بھی اور کل بھی تو اس کے نتیزی ونڈپریچر چالی سے اس سے اوپر جا سکتا ہے پھر یہ امکان ہے کہ چودہ سے آگے چودہ سے لے کر سولہ تک تیز آنٹی یہاں بھی چلے اور یہاں بھی بارش ہو کبھی درمیانی کبھی کسی کسی وقت تیز پہل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیدرباد نواب شاہ سانگر ان ڈسٹرکٹس میں بھی مٹھیاری ٹڑڑو ماما کھان ٹڑڑو اللہ اور ان تمام ڈسٹرکٹس میں تیز بارش مطور کی ہے ٹھیک